میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے معجزہ ٹی وی آفیشل کے محترم پیارے دوستو اسلام علیکم پیارے ساتھیوں جنات پر بحث ازل سے جاری ہے بہت سے لوگ اس خوج میں رہتے ہیں کہ جنات ہوتے کیسے ہیں وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور ان کی شکلیں جانوروں جیسی ہوتی ہیں یا انسانوں جیسی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات کیسے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ گروہ کون کون سے ہیں اور یہ ساتھوں گروہ کیا کیا کام کرتے ہیں ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کرلیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے اور اگر نہیں تو ابھی ہمارا چینل موجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو محصول ہوتا رہے ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا ہرگز مت پھولیے گا تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا دوستو پہلا گروہ ارواح خبیصہ کی یہ قسم کسی گھر یا مکان کے اندر سکونت اختیار کر لیتی ہے اور اس گھر کے باسیوں کو خواب اور بیداری میں ڈراتی اور دکھ تکلیف پہنچاتی ہے دنیا کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر اور مکان ضرور ہوتا ہے جن میں اس قسم کے جنات رہائش رکھتے ہیں ایسے مکان اور گھر کو عام طور پر بھارہ اور آسیب زدہ کہتے ہیں ایسے مکانات اور گھروں میں اس گروہ کے جنات مختلف حرکتیں کرتے ہیں بعض اوقات گھر کے رہنے والوں پر اینٹیں اور پتھر برساتے ہیں بعض جگہ پہانہ اور گندگی پھینکتے ہیں کئی گھروں کے دریچے اور علماریوں سے چیزیں نیچے گراتے ہیں اور توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں اور کئی بار یہ جنات اور شیعتین گھروں میں کپڑوں اور ساوان کو آگ لگا دیتے ہیں یہ گروہ غیر آباد اور تاریخ مکانوں میں بھی اپنا بسیرہ کر لیتا ہے اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ شام کے بعد اپنے مکان کے دروازوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ ایسے وقت میں بعض مسافر جنات آ کر ان میں بسیرہ کر لیتے ہیں دوستو بعض گھروں اور دکانوں کی برکت سلب کر لیتے ہیں اور گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں گھر میں رہنے والے فراد کے درمیان تفرقہ اور ادھاوت پیدا کرتے ہیں دوسرا گروہ محترم ساتھیوں یہ وہ گروہ ہے جس میں ایسے جنات شیعتین اور اروائے خبیصہ شامل ہیں جو انسانوں پر مسلط ہو جاتی ہیں جس سے ان کی صحت خراب ہوتی ہے اور سخت لا علاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو حکیموں اور ڈاکٹروں کی دواؤں سے ہرگز علاج پذیر نہیں ہوتے بعض تفائسی گروہ کے جنات انسان کے جسم کے کسی حصے کو متاثر کرتے ہیں تو وہ حصہ شل مفلوج اور بیکار ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی زخم نمودار ہو جاتا ہے جو لوگ اس قسم کے شیطانی اور جنونی آسیب کا انکار کرتے ہیں گویا وہ حقائق قرآن کا انکار کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت عیوب علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں یعنی شیطان نے مجھے چھو کر اپنے آسیب سے دکھ اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے دوستو بعض اوقات اروائے خبیصہ جب انسانوں پر مسلط ہو جاتی ہیں یا سفلی جادوگر اپنے عمل یا جادو کے ذریعے مسلط کر دیتے ہیں تو یہ انسانوں کو ترہا ترہا کی تکالیف میں مبتلا کرتی رہتی ہیں اس گروہ کے جنات کو تسخیر کیا جا سکتا ہے ہندوستان چین اور طبت کے لوگوں میں اس قسم کے سفلی عاملین بکسرت پائے جاتے ہیں تیسرا گروہ پیارے دوستو اس گروہ میں شامل جنات اور اروائے خبیصہ اکثر قبرستانوں میں اور ان کے گرد و نواح میں اپنا بسیرہ کر لیتی ہیں یہ جنات زندگی میں انسانوں کے ہمراہ رہنے والے ہم ساتھ ہوتے ہیں جو موت کے بعد وجود انسری سے جدا ہو کر کچھ عرصہ متوفی لوگوں کی قبروں پر منڈلاتے رہتے ہیں ہندو لوگوں میں یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کی روح بھوت بن کر مردے کے رشتہ داروں پر بعض دفعہ مسلط ہو جاتی ہے اسی لیے یہ لوگ جب کبھی اپنے مردے کو جلانے کے لیے گھاٹ پر جاتے ہیں تو اپنا لباس اور ہلیہ تبدیل کر لیتے ہیں حتیٰ کہ سر داڑی اور موچوں تک کو منڈوا ڈالتے ہیں تاکہ موت کے بعد ان کے متوفی کی روح بھوت بن کر انہیں پہچان نہ سکے نیز ہندو لوگوں میں یہ بھی رواج ہے کہ شمشان گھاٹ میں جس وقت یہ لوگ اپنا مردہ جلاتے ہیں اور مردے کی کھوپڑی جل کر تڑاخ سے پھڑتی ہے تو وہاں جس قدر ہندو جمع ہوتے ہیں سب کے سب الٹے پاؤں اپنے گھروں کی طرف دور پڑتے ہیں اور پیچھے دیکھنے کا نام نہیں لیتے دوستو دراصل ان کا یہ خوف بے وجہ نہیں ہوتا مردے کی روح بھوت نہیں بنتی بلکہ اس کا ہمزاد جو پیدائش سے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے موت کے بعد اس کے جست انسری سے الگ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ ہمزاد موت کے بعد متوفی کے کسی رشتے دار یا دوسرے شخص پر مسلط ہو جاتا ہے چوتھا گروہ پیارے دوستو شیعتین اور جنوں کا یہ گروہ کسابوں کی دکانوں اور زبا خانوں کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے اور جانوروں کے خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنی غزہ حاصل کرتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر ہڈی یا کوئلے سے استنجا کرنے سے اپنے اصحاب کو منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ چیزیں جننات کی خوراک ہیں اگر ان سے استنجا کیا جائے تو پھر وہ جننات کی خوراک کے قابل نہیں رہتی پانچوں گروہ پیارے دوستو جننات کا یہ گروہ پرندوں کی طرح ہوا میں چکر لگاتا رہتا ہے اسی گروہ کے جننات حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رہتے تھے اس قسم کے جننات کو اگر تسخیر کر لیا جائے تو یہ اپنے عامل کو مختلف ممالک کی سیر کراتے ہیں اس گروہ کے جننات کا عامل ہوا میں اڑ سکتا ہے اور طببت کے علاقے میں اس قسم کے عامل پائے جاتے ہیں جو ہوا میں اڑ سکتے ہیں چھٹا گروہ پیارے دوستو یہ زانی اور شہوانی جننات و شیاتین کا گروہ ہے جو جوان لڑکوں اور عورتوں نیز خوبصورت کماری نوجوان لڑکیوں پر مسلط ہو کر غلط ترغیب دیتا ہے اس گروہ میں لوتی جننات اور شیاتین بھی ہوتے ہیں جو مردوں سے لواتت کہ کبھی فیل کا اتقاب فائلی اور منفولی دونوں صورتوں میں کرواتے اور کراتے ہیں یہ شیاتین جن لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں وہ ہرگز کسی صورت میں اس فیل سے باز نہیں آتے ان کے لوتی تسلط اور تصرف سے بعض اشخاص اپنی جوان خوبصورت عورتوں سے مو پھیر کر دیوانا وار دن رات فطری وضع کے خلاف فیل کرتے ہیں اور سرا نہیں شرماتے اور بعض مفولیت کی صورت میں مرتے دم تک دوسروں سے یہ شرمناک اور حیاء سوز فیل کراتے پائے جاتے ہیں بعض مرد اپنی پیویوں سے بھی یہ غیر فطری فیل کرتے ہیں اس گروہ کے متاثرہ مریض مرد و عورت کا علاج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس گروہ کے جنات اور شیاطین کے عامل بھی اکثر زانی ہوتے ہیں خدا تعالیٰ اس گروہ کے جنات اور شیاطین سے ہر ایک کو محفوظ رکھے آمین سم آمین ساتھوہ گروہ پیارے دوستو اس گروہ میں وہ جنات اور شیاطین شامل ہیں جو کہانوں، ساہروں، جادو گروہ اور سفلی عاملوں کے پاس خبریں لاتے ہیں یا اپنے عاملوں کے دم تاویز گنڈے، جھاڑ پھونکوں اور ٹونے جادو میں ان کی امداد کرتے ہیں اور یوں ان کے دم سے ان کے سفلی عامل اور کال علم کی دکان گرم رہتی ہے اس قسم کے سفلی عامل اپنے خبیص موکلوں کی طرح پلید رہنے اور طیب ارواح سے بچنے کی خاطر اپنے ارد گرد گوبر اور گندہ ڈھیر لگا کر رکھتے ہیں اس قسم کے جن، شیاطین اور ارواح خبیصہ کے عاملین کے نمونے اگر دیکھنے ہو تو ہندووں کے کم کے میلے میں ننگے، میلے، کچیلے، گندگی کھانے والے سادو اس کی بہترین مثال ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں اس میلے میں شامل ہوتے ہیں ہندو، مرد، عورتیں، لاکھوں کی تعداد میں دو طرف کتار باندھ کر ان کے درشن کے لیے بڑے عدب اور احترام سے کھڑے ہوتے ہیں ان میں جو بہت ڈراؤنی اور خوفناک صورت والا اور بہت میلہ کچیلہ اور غلیظ ہوتا ہے وہی لانتی بڑا گیانی سمجھا جاتا ہے جی تو پیارے ساتھی اور جنات کے ان سات کروں کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئی ہوتے اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کرنے کہ آپ نے ہمارا چینل موزا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے اور اگر نہیں تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان